میرے داتا ہے وہ داتا علیم عثمان حجری نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله النبی الامی الکریم و على آلیه و اصحابیه و ازواجیه و اہلی بیتیه و ذریاتیه اجمعین اللہ بارد گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کامل آرہ رحمت حضور سیدی و سندی و مرشدی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات آپ کے ارشادات پر مشتمل پروگرام کشف المعجوب لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا مذبان مفتی محمد رمضان سیلی حاضر خدمت ہے معزز ناظرین اس پروگرام میں ہم خاص طور پر حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی چور آفاق تصنیف لطیف کشف المعجوب شریف پر سلسلہ وار مفتگو کرتے ہیں اور اس میں بیان فرماندہ ارشادات الفاظ القابات واقعات مقاشفات مشاہدات اور دیگر وہ تمام علوم و معارف جس کے انوار و تجلیات سے ہزار سال گزرنے پر بھی ایک عالم مستنیر ہو رہا ہے ہم اس سے کچھ فیض اور برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اے آر وائی کو ٹی وی کا ہمیشہ سے یہ عزاز رہا ہے کہ اولیاء زان بالخصوص حضور سیدی داتا دن مخشری حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان کرم کو دنیا میں عام کرنے میں اسے ہمیشہ ایک اولین صف میں حصیت حاصل رہی ہے اس پروگرام میں خاص طور پر میرے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں میرے آپ سب کے جانے پہچانے اپنے علمی اور فکری اور خوبصورت الفاظ اور خوبصورت انداز اور خوبصورت فکر کے ساتھ حضور فیض عالم داتا گنبخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے افکار کو آپ تک پہنچانے کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں محترم المقام حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب اسلام علیکم وبرکاتہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ حضور فیض عالم داتا گنبخش رحمت اللہ علیہ کا یہ اپنا ایک روحانی تصرف ہے کہ ان کی جو شخصیت اور تعلیمات کی آفاقیت ہے وہ اس پروگرام کے ذریعے اس پلیٹ فارم کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچ رہی ہے اور ہمیں یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے یہ نوکریتا فرمائی ہے محضر ناظرین حضرت حضور فیض عالم داتا گنبخش رحمت اللہ علیہ نے کشف الماجوب شریف کے گیارمے باب میں جہاں حضرات ائمہ طبع تابعین ردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ذکر کیا ہے اس ذکر میں ہم حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر پاک کے ساتھ ہم نے پروگرام کر چکے ہیں جس میں حضور سیدی فیض عالم داتا گنبخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے القابات کا اور ان القابات کی روشنی میں آپ کے روحانی مقام کا ذکر کیا ہے محضر ناظرین میں یہ بات آپ کی خدمت مرز کرتا چلوں کہ کشف الماجوب شریف میں جن ہستیوں کا ذکر ہے ہم ان کے نام سے تو یقیناً واقف ہیں ایک جہان جانتا ہے لیکن کشف الماجوب شریف میں ان ہستیوں کے ذکر کا ایک خصوصی امتعاز یہ ہے کہ ان ہستیوں کا وہ روحانی اور وہ تقرب الاللہ کا وہ خصوصی پہلو جو تصوف کی دنیا میں ہے جو روحانیت کی دنیا میں ہے جو طریقت کی دنیا میں ہے جو عام لوگوں کی نظروں سے کوشیدہ ہے حضور فیض عالم داتا گنبخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی شخصیت کے اس خصوصی مقام سے پردہ اچھایا ہے لہٰذا جب ہم کشف الماجوب کے سینیریو میں اور اس کے الفاظ میں حضرت امام محمد بن عدریس شعفی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا علمی ان کا فکری اور حدیث پاک میں قرآن اور شریعت کی تعلیم میں تو مقام دنیا میں مسلم ہے ہی سہی لیکن جب کشف الماجوب شریف کی بات ہوتی ہے تو ان کے روحانی پہلو اور طریقت و تصوف کے پہلو حضور کی امت تک پہنچتے ہیں میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کے ذکر پاک پر ایک اجمالی سی مختصر ابتدائی نظر سیدنا امام محمد بن ادریس الشافی رحمہ اللہ تعالی کا یہ شیر ان کی شخصیت کے ایک اور بہت اہم پہلو کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ میں صالحین کے ساتھ محبت رکھتا ہوں اگرچہ ان میں سے نہیں ہوں اور یہ محبت کیوں رکھتا ہوں کہ شاید اللہ تمارک و تعالی اس محبت کی برکت سے مجھے ان کے زمرے میں شامل فرما دے صالحین کے اندر شامل فرما دے اور ایک دیوان میں میں نے پڑھا ایک نسخے میں آپ نے لکھا کہ صاحب دیوان شاعر ہیں اور چھپا ہوا ہے تین چار مختلف ایڈیشن اس کے قدیم جدید چھپے ہیں دیوان کے اور مفتی صاحب یہ جو شیری قفیت اور فصاحت اور بلاغت اور زماندانی ہے آپ کی یہ بھی آپ کی شخصیت کا ایک بہت اہم پہلو ہے وہ دیوان اگر کوئی دیکھے تو اس پہ نام نہ لکھا ہو محمد بن عدریس شعفی تو وہ سمجھے گا کہ یہ کسی تصوف کے بہت بڑے امام کا دیوان ہے شباہ ملے کیونکہ قرآن اور سنت کے مضامین کو اتنے سہل شہری انداز کے اندر اتنی فصاحت کے ساتھ بیان کرنا پھر زہد کے طریقت اور تصوف اور عرفان کے امور اور مسائل کو آپ نے جو بیان کیا ہے تو اس پر عدبی دنیا بھی دنگ ہے روحانی دنیا بھی دنگ ہے کہ ایک آیت کو لیتے ہیں اور دو شہروں میں اس کی پوری تفسیر کر دیتے ہیں سبحان اللہ ایک حدیث کو لیتے ہیں تین یا چار شہروں میں اس کی پوری شرح کر دیتے ہیں اور ایک کسی ادک مسئلے کو لیتے ہیں اور اسے کھول دیتے ہیں حب اہل بیعت پر جب امام شافی نے کلام کیا تو لوگوں نے کہا کہ شافی رافضی ہو گیا انہوں نے کہا کہ بھائی اگر حب اہل بیعت ہی رافضیت ہے تو میں سب سے بڑا رافضی ہو سوفیہ سے محبت کی ان کی مجلس میں جانا شروع کر دیا وہ بھی بہت کھٹکتا تھا اس وقت لوگوں اور ولیوں کے ساتھ محبت کا اظہار دیوان میں بھی کیا شیر میں بھی نصر میں بھی تو اپنے شگردوں کو بھی کہا بڑے بڑے آئیمہ امام ازنی جیسے فقہ آپ کے تلامزہ امام بخاری اور مسلم اور اور ترمزی اور نسائی جیسے آپ کے شگردوں کے شگرد تو آپ نے کہا کہ یار سوفیوں کے پاس بیٹھا کروا پہلے ہمیں اچھا نہیں لگتا کیونکہ میں پتا نہیں تھا اب جب سے پتا لگیا ہے تو لوگوں نے کہا کہ امام شافی بدتی ہو گیا اولیاء اللہ اور سوفیوں کے پاس یہ پرانی باتیں اس وقت تو آپ نے اس پہ بھی اشار لکھے اور فرمایا کہ اگر اولیاء کے پاس بیٹھنا ہی بدتی ہونا ہے تو میں سب سے بڑا بدتی ہوں اور میں رافظیوں صاحب سے بڑا تو یہ چیزیں آپ کے وسوق و رسوق پہ دلالت کرتی ہیں کہ عقیدے میں آپ مقلد نہیں تھے آپ مجتحد تحاظہ اپنے آنے والوں کو اپنے شگردوں کو تلامزہ کو اور عقیدت مندوں کو اور پوری امت کو کیونکہ امت کے امام ہیں چار آئمہ اربعہ میں سے آپ نے یہ بتا دیا کہ اگر اس پر کوئی بلیم کرے تو اس کی پرواہ نہ کرنا بلکہ اس پر اور ڈٹ جانا حق پہ کوئی بلیم کرے تو پھر پرواہ نہ کرنا پھر ڈٹ کے کہنا کہ بھائی اگر یہی یہ عبادت کیدگی کا اور بدت کا تمہارا میار ہے تو الحمدللہ ہمیں یہ بہت عزیز ہے اولیاء اللہ سے محبت اور اہلِ بیتِ اتحار سے محبت یہ تو ایمانیات میں سے قرآن و سنت نہیں ہمیں سمجھائے پھر اللہ تعالیٰ سے محبت اللہ تعالیٰ کے حبیبِ کریم علیہ السلام سے محبت جب لوگ دیکھتے تھے اس قیفیت کو آپ کے ایک شاگرد فرماتے ہیں کہ میں نے سات سو سواریاں دیکھی امام شافعی کے گھر کے آگے کھڑی سبان اللہ بھئی یہ کیا ہے جب جا کے دیکھا کہ سات سو مختلف شہروں سے آئے ہوئے بڑے بڑے عجل علماء وہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے آپ کے در پہ حاضر ہیں علم حاصل کرنے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن رات حضرت امام شافعی کے ساتھ گزاری ان کے گھر تو میں نے دیکھا کہ امام شافعی تین سو رکعت رات کو پڑھتے ہیں سبان اللہ اور پورا ایک قرآن پاک روزانہ پڑھنا آپ کا معمول تھا عبادت اور زہد ایک طرف ہے علم و فضل ایسا ہے کہ تقریباً ایک کال دو سو کتابوں کا ہے ایک کوئی ڈیڑھ سو اور ایک سو ساٹھ ترے سٹھ کتابوں کے آپ مصنف ہیں سبان اللہ جس میں سنن شافعی مسند شافعی کتاب اللہم وغیرہ جو اصول فکر پہ معروف ہیں اب سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیا مرتبہ دیا ہے اور ان کے وقت میں کیسی برکت دی ہے کہ بندگی کے تمام لوازمات بھی پورے ہیں حقوق و عباد بھی پورے ہو رہے ہیں شہگردوں کو فیض بھی دیا جا رہا ہے زہد و توقل کا یہ عالم ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی زندگی میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا اللہ حکم سبحان اللہ اس لیے کہ یہ جو بے تہاشا اور بے محابہ کھانا ہے یہ بندے کو ڈل اور غبی اور بے وکوف بنا دیتا ہے وہ علمی کام اور ذہین ذہانت والے کام بنبعہ نہیں سکتا اس لیے بھی اس کا حصہ ہماری ڈیوٹی کا جو ہمارے ذمہ لگی ہوئی اچھا پھر ہزاروں حدیث کی روایت محدثین میں بھی درجہ امامت اور فقہ کے اندر بھی درجہ امامت و اجتحاد پہ فائز ہیں پھر آپ کے بارے میں کہا گیا کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی مثل اس میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا علم تفسیر میں علم حدیث میں علم لغت میں اور علم نحب اچھا زباندہ نہیں آپ کی ایسی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ جب قلام کرتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے جسے قرآن پڑھ رہے ہیں فساحت اتنی تھی اور آپ کے بارے میں یہ بڑا مشہور قول ہے عربی عدبیات کے سب سے بڑے آدمی کا جاہز کا جی وہ کہتا ہے میں نے بڑے بڑوں کو پڑھا ہے مجھے کوئی نہیں جچا لیکن جب میں نے امام شافعی کا قلام پڑھا ہے تو میں نے سمجھا کہ شکر ہے یہ شخص اس فیلڈ میں نہیں آیا ہماری فیلڈ میں نہیں آیا لوگت و عدد اور شعر میں ورنہ تو ہمارا نام و نشان نہ ہو تو کوئی ایسا سبجیکٹ اس وقت آپ کے بارے میں ہے کہ آپ علوم کے دائرہ تل معارف تھے کوئی علم ایسا نہیں کہ آپ کے سامنے چھیڑا جائے اور آپ اس پر ایسی گفتگو نہ کریں کہ آپ سے زیادہ اس پر کسی کو دسترس اور مہارت نہیں ہے شاعری میں پورا دیوان کیسے بنا دیا کہ شگردوں کو پڑھا رہے ہیں بالالتزام نہیں شعر کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ لولا شعر بالعلماء یزری لکنتو آشارا من شعر اللبید سبحان اللہ لکنتو آشارا من لبید فرماتے ہیں کہ اگر یہ شاعری بغیرہ علماء کے لئے کوئی ایسی عیب کی بات نہ ہوتی تو میں زیادہ مشکولیت لبید سے بڑا شاعر ہوتا زیادہ مشکولیت پسند نہیں شاعری کے اندر مشکولیت نہیں اس وقت یہ تھا کہ اس درجے کے علماء کے لئے شاعر کہلوانا جو ہے نا وہ ایک احانت کی بات سمجھ جائے تھا یعنی یوں کہا جاتا تھا کسی کی بے عدبی اور توہین کرنی ہوگا چھوڑو یار وہ تو صرف شاعر امام شافی رحمہ اللہ تعالی نے یہ پروو کیا جوہاں سے عالی حضرت امام اہل سنت ان کے دور میں بھی یہی تھا تو انہوں نے کہا کہ جو یہ کہے کہ شعر و شرع دونوں کا لطف کیوں کرائے تو وہ یہ کہتے تھے کہ شعر والا شعر نہیں کہہ سکتا آلہ حضرت نے ثابت کیا کہ جو یہ کہے کہ شعر و شرع دونوں کا لطف کیوں کرائے تو امام شافی نے بتایا کہ بھائی اس شعر کے اندر بھی علم حکمت اور دانائی انہ من الشیر الہ حکمہ جیسا حدیث میں فرمایا اچھا وہ جو گفتگو میں آپ اشار فلبدی کہتے تھے وہ شاگردوں نے جمع کیے تو پورا دیوان بن گیا یعنی کوئی بالالتزام شاعر ہی نہیں کی خود بخود جس کو ہم اپنی شعری زمان میں آمد کی قیفیت کہتے ہیں وہ ایسی بے ساختہ ہوتی تھی اور فلبدی ہوتی تھی حتیٰ کہ آپ کے دیوان میں میں نے مفسی صاحب ایک کلام پڑا جو حمدیہ کلام ہے اور اس نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں نے اس کا منظوم اردو ترجمہ کر دیا اس میں ایک شعر ہے کہ رات کو سوتے ہوئے جب میں کروٹ بھی لیتا ہوں اے اللہ تو تیری یاد آتی ہے اور تیری حمد کا کوئی جملہ میرے موں سے نگل جاتا ہے سبحان اللہ کیفیت دیکھیں ترجمہ میں نے کیا ہے میرا دل ہے میرے مولا ہے عاشق تیری رحمت کا وہ روز و شب ہوں یا عالم ہو خلوت اور جلوت کا اچھا جو کچھی اور پکی نیند میں پہلو بدلتا ہوں جو کچھی اور پکی نیند میں پہلو بدلتا ہوں تو تیری یاد کو روح و نفس کے بیچ پاتا ہوں سبحان اللہ کیا کیفیت ہوگی حضوری کی فنائیت کی اور ذکر کی اور تیرا عرفان میرے قلب پر احسان ہے تیرا تیرا عرفان میرے قلب پر احسان ہے تیرا کہ اے اللہ تو ہے نعمتوں اور پاکیوں والا میرے اسیاں اگرچہ سب کے سب تھے علم میں تیرے نہ رسوہ مجھ کو فرمایا سبب میرے گناہوں کے اور مجھے بھی صالحی میں کر شمار اور مجھ پہ کر احسان نہ مجھ پہ ڈال جب ہو عمر دینی میں کوئی خل جاں اور قرآن سے تعلق دیکھیں کہتے ہیں یہاں بھی اور وہاں بھی میرے اوپر مہرباں رہنا سبحان اللہ یہاں بھی اور وہاں بھی میرے اوپر مہرباں رہنا بروزِ حشر آیاتِ عباس میں جو ہے وہ کرنا وجوہ ہوں یومِ ازِم مصفرہ داہِ قطم مستب شیرہ مصفرہِ عباس کی آیات کو بھی اپنے اشار میں سمو موزز ناظرین حضرت امام شافیر امت اللہ تعالیٰ علیہ کیا کہ اجمالی ذکر آپ کی شخصیت اور خاص طور پر جو آپ کی شاعرانہ مزاج اور طبیعت میں جو غرود کی کیفیت میں جو کچھ آپ نے حضور کی امت کو عطا فرمایا دیوان کی صورت میں آپ نے ذکر سنا حضرت امام شافیر امت اللہ تعالیٰ علیہ جیسا میں نے شروع میں کہا کہ علم کی دنیا میں ایک فقی مجتحد اور امام فقہ کے تعارف کے ساتھ جانے جاتے ہیں لیکن کشف المعجوب شریف کے حوالے سے آج ایک تصوف اور روحانیت کے امام اور مقتدع کی حصیت سے آپ ذکر سن رہے ہیں آپ کا ذکر جاری ہے واپس لوٹتے ہیں مختصر سرز ناظرین پروگرام کشف المعجوب اور ذکر ہے حضرت امام محمد بن عدریس شافیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور سیدی فیض عالم داتا گنج مقشر مقشر اللہ تعالیٰ علیہ نے شخصیات کے ذکر میں جو اسلوب اختیار فرمایا اس میں آپ کے القابات اور ارشادات کے بعد اپنی ترتیب کے مطابق حضرت امام شافیر رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ذکر فرمایا ہے حضرت امام شافیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ترجمہ میں کیا دیتا ہوں آپ کی سولت کے لیے اور اس پر گفتگو حضرت فرمائیں گے اور میں چاہوں گا کہ ہر وہ شخص جسے علم کے ساتھ خصوصی رغبت ہے وہ اس پر ضرور غور کرے آپ فرماتے ہیں کہ جب تو کسی عالم کو دیکھے کہ وہ رخصت اور تعویلات میں مشغول ہے تو تجھے جان لینا چاہیے کہ اب اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا حضور کتنی ایک معنی خیز اور کتنی عجیب بات ہے امام شافیر رحمت اللہ ظاہرہ امام ہے اور پھر کلام کے بھی امام ہے علم الکلام کے بھی امام ہے تو اب دیکھئے ایک تو حضور دارتہ کہا بکش علی حجوری رحمت اللہ کا حسن انتخاب یعنی سینکڑوں کے قریب آپ کے ملفوظات میں اقوال ملتے ہیں امام شافیر رحمت جس میں سے بہت سارے امام شارعانی طبقات القبرہ ملائے امام عبداللہ حجوری رحمت اب داتا صاحب علی رحمت کی نظر انتخاب دیکھیں کہ ایسا کول سیلیکٹ کیا ہے جس کی ایک سائیڈ شریعت سے جڑی ہوئی ہے اور دوسری طریقت سے جڑی ہوئی ہے شریعت و طریقت کا حسین امتزاج کشف المحجوب کا خاصہ ہے آپ کی ترجیحات اور پرائیٹس سمجھ آ رہی ہیں کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں پہلا باب علم کا باندھا کشف المحجوب میں اس کی کچھ وجہ ہے اس کے اسباب بھی بتائیں اب امام شافیر رحمت اللہ تعالی کا یہ قول کہ جب تم کسی عالم کو دیکھو کہ وہ رخصتوں کے اندر مشغول ہے تعویلات کے اندر مشغول ہے یعنی کوئی نہ کوئی عذر ڈھونڈ رہا ہے اور عذر پیش کرنا چاہ رہا ہے تو اس سے تم کوئی امید نہ رکھنا کہ تمہیں کوئی فیض مل جائے اللہ حکم کیونکہ اس کا مائل بر رخصت ہونے کا مطلب اس کی طبیعت مزاج اور مشرب کا اظہار ہے گھرچے رخصت کی بھی شریعت میں اجازت ہے لیکن حضور دلات صاحب رحمت اللہ تعالی نے جو آگے بات فرمائی ہے جو فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو علماء ہیں وہ اخصت الخواس کے درجے میں ہیں اب اخصت الخواس کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ رخصت چونگے کیونکہ شریعت میں رخصت ہے اور عظیمت علماء چونکہ ورسط الانبیاء ہیں انبیاء اکرام علیہ السلوات و تسلیمات نے رخصت کا راستہ کبھی نہیں اپنایا ہمیشہ عظیمت اس کا تعلق بنت ہے براہ راست کمالات نبوت کمالات ولایت بھی ہیں کمالات نبوت بھی ہیں اور اس امت کے اندر خاص طور پر جو امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور ان کی وراست کے منصف پر اگر کوئی شخص فائز ہے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں درجہ عوام میں ہوں یا درجہ خواس میں ہوں یا درجہ اخص الخواس میں ہوں امام شافی رحمہ اللہ نے جب یہ کلام فرمایا ہے تو انہوں نے علماء کو اخص الخواس کے درجے میں شمار کرتے ہوئے فرمایا یعنی علماء کا وہ طبقہ جو دین کو ریپریسنٹ کرنے کا اہل ہے جو نیابت و وراست انبیاء اکرام علیہ السلوات و تسلیمات کے لیے اہلیت رکھتا ہے اور کالیفائی کرتا ہے اس کو چاہیے کہ راہ عظیمت کو کبھی نہ چھوڑے اس لیے کہ اس کو فالو کیا جا رہا ہے جب میں اس کی تشریف بڑی دلچسپ ہے جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں معزوز ناظرین کی وضاحت اور تھوڑی ان کی تشفی کے لیے میں چاہوں گا کہ یہ جو دو خاص ٹرم رخصت اور عظیمت جو ہے تھوڑی سی اس کی وضاحت ہمارے ناظرین کے لیے کہ یہ دو کیا چیزیں ہیں اور اس کے ایک مثال بھی آ جائے تاکہ اس کے نتیجے میں پھر یہ جو کانسپٹ ہے آپ دیکھئے ہمارے ہندوستان میں ہی قریب بڑی بہت بڑی مثال ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفیسانی شیخ احمد سرندی فاروق کی قدسہ صرح العزیز جو اہل عظیمت کے امام ہیں آپ کو جب جہانگیر نے بلوایا تو شکایت حسدین نے کی ہوئی تھی منکرین نے جناب بغاوت کر رہے ہیں وہ یہ نہیں مانتے کسی ہیں کان فل بھرے انہوں نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کہا آپ کو بھی نہیں مانتے آپ کی بادشاہ پروٹوکول کوئش نہیں کرتے اور وہاں یہ تھا کہ جس نے دربار میں جانا ہے اس نے رکوع کی حد تک جھکنا ہے یہی سلام تھا تو حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی رحمہ اللہ تعالی جب روانمہ ہوئے دربار کی طرف تو شاہ جہان اس وقت جو شہزادہ تھا وہ آپ کا عقیدت من تھا جہانگیر کا بیٹا اس نے علماء سے مشورہ کیا کہ حضرت بڑی بزرگ اس کی ہیں تو ذرا ان کو تھوڑا بتا دیں کوئی بات نہیں کوئی نرمی کوئی رخصت رہایت کر لیں جان خطرے میں ہے جان بچانی ہے ہدایہ شریف میں نشان لگا کے کہ اگر کسی کو جان کا خطرہ ہو تو کوئی بات نہیں وہ وقتی طور پر وہ استراری حالت میں وہ رخصت پر عمل کر سکتا بلکہ اس کو کرنا چاہیے آپ کو جب پہنچا نوں نشان لگا آپ نے کہا آپ علماء نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی صحیح ہے لیکن ہم اہل رخصت نہیں ہم اہل عظیمت ہیں اب رخصت یہ تھی کہ آپ کے پاس جواز موجود ہے کہ آپ جا کے وقتی طور پر وقت کو ٹالنے اپنی جان بھی بچانی ہے تو وہ پروڈوکول پورا کر دیں تھوڑا جھوک جائیں اسلام کچھ جو بھی ہے عظیمت یہ تھی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ارشاد کو اور قرآن و سنت کو پروڈی دیتے ہوئے اس کو فالو کریں شریعت کیا کہتی ہے کہ اسلام کا کیا طریقہ ہے اور اسلام میں کس طرح ملنا چاہیے اور تحییت کس طرح اور گریٹنگز پیش کرنی چاہیے آپ اس کو فالو کریں یہ عظیمت تھی جب وہاں پہنچے تو گیٹ کے اندر حالانکہ یہ بھی ایک دوسرا عملی سٹیپ کیا گیا تھا کہ چلیے آپ کے لیے چھوٹا گیٹ کھولیں گے جب جھک کے گزریں گے تو کام بن جائے گا یہ بھی ایک طرح کے رخصت ہے آپ کو پتا چل گئے آپ نے کیا کیا کہ سر کی بجائے پہلے پاؤں اندر رکھا پھر دوسرا پاؤں رکھا پھر چھاتی کے بال اندر داخل ہوئے اور سنت کے مطابقہ السلام علیکم و رحمت اللہ علماء نے جواب دیا یہ اسی طرح قرآن نے کہا جو شخص استراری حالت میں ہو تو اس کے لیے رخصت ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی چیز بھی کھا لے جو ایون سریحن حرام ہے تو وقتی طور پر اتنی مقدار میں جتنی جان بچنے کے لیے کافی ہے رخصت ہے لیکن عظیمت کیا ہے کہ وہ حرام کو مو نہ لگا عظیمت اور رخصت دونوں راستے شریعت نے دی ہیں اہل عظیمت جو اس درجے کے لوگ ہیں امام شافی رحمہ اللہ و داتا صاحب اس کے درمیان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں رخصت میسر بھی ہو ہم اویل اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے جو فالوورز ہیں وہ اس کو صند بنا لیں گے کہ حضرت نے تو ایسے کیا تھا اگرچہ جواز مجھول ہے جیسے امام عظم ابو حنیفہ رحمہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے دجلہ پر اپنا دامند ہو رہے تھے کیچڑ سا لگا ہوا تھے تو اس نے دیکھنے والے نے کہا کہ حضور آپ کا تو فتوہ ہے کہ اتنا سا تھوڑے کیچڑ بغیرہ لگا ہو خوشک ہو جائے تو انہوں پڑھ سکتے ہیں فرمایا بیٹا وہ فتوہ ہے یہ تقوہ ہے وہ رخصت ہے یہ عظیمت ہے کہ اگر پانی ہے تو پھر دھولو تو عظیمت پر عمل کیا ان لوگوں نے یعنی کسی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی عمر میں جو دو درجے اگر بیان کیے گئے دو راستے ہوں آپ کے ساتھ دو راستے ہوں دونوں ٹھیک ہوں دونوں ٹھیک ہوں لیکن ایک مشکل ہے اور ایک آسان ہے اور وہ جو مشکل ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ گرہاں ہے اس میں آپ کا نفس ہے وہ اس میں زیادہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ کر لیں ٹھیک ہے تو اس آلہ درجے کو لینا تو اس آلہ کو لینا ہمیشہ عظیمت والے راستے کو اشتیار کرنا لہٰذا امام شافی علیہ الرحمن کے اس قول کو بھی داتا سب اس لیے لائے ہیں کہ علماء چونکہ دیکھیں آپ نے کشف الماجوب میں دو ٹوک لکھا ہے کہ کوری قوم تین پلرز پر کھڑی ہے ایک ہیں علماء دوسرا پلر صوفیہ اور تیسرا پلر عمرہ ہمائدین اہل حکومت و سلطنت تو ان میں سے اگر ایک ستون ہل گیا کمزور تو دوسرے ستون پھر اسے بچا نہیں سکیں گے چھت کو اور قوم کو اس لیے بھی آپ نے بڑا زور دیا اس پہ اور اچھا ایک اس میں چھپی ہوئی میسیج اور پیغام یہ ہے کہ علماء کی اصلاح کا اس میں بہت بڑا پہلو ہے آپ نے اشارتاً آگیا اس پہ گفتگو بھی فرمائی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو علماء ہیں وہ ہمیشہ رخصت کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں رخصت وہ آپ خود اپنے عمل سے رخصت کے راستوں کو زیادہ پناتے ہیں اور اختیار کرتے ہیں اور دوسری طرف صوفیہ پہ تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں علم آسل کرنا درجہ عوام میں سے ہے آپ دیکھیں یہ ایک اور بہت باریک بات ہے اور کم از کم اس علم کے ذریعے بندہ دائرہ شریعت سے تو باہر نہ گریں اور مجاہدہ اور ریاضت یہ درجہ خواس میں سے ہے اور ان کا عام درجہ جو ہے وہ رضائے محض ہے بلکل اور اس سے زائد کسی چیز پر نظر نہیں ڈالتے اور انہوں نے نظر نہیں ڈالنا چاہیے اب یہ دیکھیں کتنا زبردست اور آگے نتیجہ کے علماء حق اس درجہ میں اخص الخواس ہیں اور جب یہ عوام کے درجے پر راضی ہو گئے تو اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہے اب وہ کہا نا کہ فلائیسہ یجیو من حشی پھر اس سے تمہیں کچھ ملے گا نہیں کیوں کہ ہے تو درجہ خواس میں پروٹوکول تو لے رہا ہے اخص الخواس والے اور حرکتیں کر رہا ہے عوام والی نتیجہ یہ نکال رہا ہے کہ بھائی مزاج تیرا طبیعت تیری عوام والی ہے اور تیرا رجحان تیری وضاقتہ تیری مسنت تیرا پروٹوکول سارا وہ اخص الخواس والا ہے تو یہ تضاد پیدا ہوگی اور اس پر جو روحانی بات عزرت فرمائی ہے بڑی توجہ والی کہ علماء جو ہیں وہ خاص محبوبان خدا میں سے ہیں بے شک اور دوست کے فرمان کو ہلکا خفیف کرنا کس طرح گوالا ہو سکتا ہے کس طرح گوالا ہو سکتا ہے یہ ہے اس علماء بنیادی بات ہی یہ ہے کہ جب آپ قرب کے اور نیابت و وراست کے اتنے بڑے منصب پر ہیں تو یہ آپ کے منصب کے شایان شان بھی نہیں ایک یہ ہے فرماتے ہیں فرمان دوست کو ہلکا اور خفیف کرنا یعنی ایک سٹینڈرڈ ہے یہ یہ میعار ہے اور امام شافی رحمہ اللہ کی اپنی سیرت اس کا بہت بڑا ایک زندہ نمونہ تھی آپ کے دیکھنے والے آپ کے جاننے والے شاگرد تلامزہ صبح شام دیکھتے تھے ایون کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسی ہستی وہ آپ کے شاگردوں میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے کل زندگی میں ہمارے اس پورے دور اور عیرہ میں کسی شخص کو اتنی بیماریوں اور امراض نہیں تھے جتنے امام شافی کو اللہ اکبر یہاں تک کہ وہ آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بواسیر کی آپ کو تکلیف ہو گئی مسلسل خون رستہ تھا وہ کہتے ہیں حدیث کے اسباق کے لیے لوگ بڑی بڑی دور سے جہید آئماتے تھے پڑھنے کے لیے تو خون کے لیے ایک برطن رکھ لیتے تھے نیچے اللہ اکبر اور حدیث پڑھانا ترک نہیں کرتے تھے حدیث کا درست ہے میں نے مفتی صاحب جب یہ پڑھا تو مجھے لگا کہ ہمیں زندگی میں کبھی کوئی تکلیف آئی ہی نہیں یہ ہیں اہلِ عظیمت اپنے عمل سے انہوں نے لوگوں کے سامنے اور ایسی ایسی تکالیف تھیں لوگ کہتے تھے کہ ہم دیکھ کے سمجھتے تھے کہ ہم تو اس تکلیف کے ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتے وہ کہتے ہیں کہ جب تکالیف بڑی تو آپ پہلے تین سو رکت پڑھتے تھے جب تکالیف میں اضافہ اور جسم میں زوف اور کمزوری آگئی چھوڑا نہیں پڑھنا ڈیڑھ سو رکت پھر بھی پڑھ لیتے اس حال میں اور قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بھی جاری تھا دروس بلکل ترک نہیں کرتے تھے تصنیف و تعلیف جاری تھی اجتحاد جاری تھا یہاں تک کہ ایک دفعہ آپ کسی گھر میں ٹھہرے ان کی بیٹی کہتی تھی کہ مجھے بڑا شوق ہے کہ میں امام شافی رحمت اللہ کو دیکھوں امام شافی رحمت اللہ ان کے گھر ٹھہرے وہ کہنے لگی بیٹی ان کی کہ میں ساری رات بیٹھی دیکھتی رہی کہ امام شافی کب اٹھیں گے تو میرے والد صاحب اٹھے انہوں نے وضو کر لیا تو وہ کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی کوئی جو بھی سوک ایک رکت پڑھنی تھی امام شافی اٹھے ہی نہیں تو میں بڑی پریشان ہوئی کہ میں سمجھی دے بڑے بزرگ امام ہیں تو وہ فجر کے وقت اٹھے اور وضو کیا نماز وغیر تو وہ کہنے لیں گی جب وہ چلے گے تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ اببا جان آپ تو ہم نے بھی سنا تھا بہت بڑے بزرگ ہیں امام شافی بڑا مقام ہے کہ رات وہ تو بالکل ہی نہیں اٹھے ساری رات لیٹے سوئے رہے تو انہوں نے فرمایا بیٹی میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ میرے تو وہ استاد اور امام ہے اور ان کا معمول ہے اپنے دو چار دو سو تین سو رکھت تو وہ ویسے ہی پڑھتے ہیں اب ہمارے گھر آئے ہوئے تھے مہمان بھی تھے سفر میں بھی تھے لیکن اس بات پہ تجب مجھے بھی ہوا تھا تو میں نے صبح پوچھا میں نے کہا استاد اگرامی خیریت تھی آج آپ بالکل اٹھے نہیں تو انہوں نے فرمایا ہاں وہ میں نے سوچا کہ میں اپنی لیے سو رکھتے پڑھوں گا صرف اپنی ذات کے لیے تو سو مسئلہ قرآن پاک سے میں نے استمباد کر لیا اسی دوران لیٹے لیٹے جو امت کے کام آئے گا اللہ سبحانہ اللہ جو خلق خدا کے کام آئے گا اور آگے آنے والے مجتہدین اس سے دلال و استمباد کریں گے تم نے سو رکت پڑھ لی میں نے سو مسئلہ اور یہ امام شافی نہیں سیکھا تھا امام محمد بن حسن شبانی رہا آپ یاد آپ ذکر کر چکے ہیں امام استاد سے سیکھا تھا کہ جب کبھی ایسا وقت ہو تو پھر یہ بھی اچھا وہ پھر بزرگ فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے پتا چلا کہ امام شافی کا سونا ہماری عبادت سے بہتر ہے ان کی نیند ہماری عبادت سے بہتر ہے رحمت اللہ تعالیٰ اور ان جیسی ہستیوں کا رات کو سوئے رہنا ہم جیسوں کے نوافل اور عبادات سے بہتر ہے حضرت امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک آپ کے ارشادات اور کشف المعجوب شریف کی روشنی میں آپ کی خدمت میں مزید امپیش کرتے ہیں لیکن ایک مقتصر سے وقفے کے بعد ناظرین پروگرام کشف المعجوب اور حضور سیدی داتا گنج مخشری حجویری رحمت اللہ تعالیٰ کے ارشادات کی روشنی میں حضرت امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک آپ سن رہے ہیں اور حضرت امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ اور دیگر جتنی شخصیات ہیں ان کے ذکر میں اتنی برکتیں ہیں اس میں ان کی شخصیات کے بے شمار پہلو ہیں کہ ایک ایک پہلو پر بڑی تفصیل سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں لیکن جیسا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کشف المعجوب شریف کا جو ایک حضور فیض عالم کے ارشادات کا جو مخصوص دائرہ ہے روحانیت اور تصبف و طریقت کا ہم اس کی روشنی میں آپ کی شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں حضور فیض عالم داتا گجبخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے ذکر پاک کے اختتام پر حضور حضرت امام محمد بن عدریس شافیر رحمت اللہ علیہ کے روحانی مرتبے اور مقام کو ظاہر فرمایا ہے اور ان سارے علمی فنی اور ان تمام مراتب کے ساتھ ساتھ روحانی اعتبار سے آپ اولیاء کی صف میں اور روحانیت کے جو درجات ہیں تصبف و طریقت کے جو مراتب ہیں قربِ الٰہی کے جو درجات صوفیاء نے بیان فرمائے ہیں اس میں وہ کس درجے پر فائز ہیں اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کے اس درجے کی نشاندہی فرمائی ہے میں چاہوں گا کہ ایک تو وہ خواب جو ہے حضور فیض عالم نے ذکر فرمایا ہے وہ میرے معزز مہمان حضرت علامہ محمد شہزاد مجددیر شاہد فرمائے اور اس پر پھر قطب صلی اللہ اس پر مفسب دیکھیں شروع میں ایک لفظ کہا بڑا مزدار ایک شیخ مشایخ کرام سے راوی ہیں ایک شیخ جو داتا صاحب کے ہی شیخ ہیں امام عبو القاسم القشری رحمہ اللہ اچھا اس کی وضاحت ہوگی رسالہ قشریہ میں لائے ہیں یہ وہاں سے آپ نے لیا اور ان سے برائے راست بھی سنائے کیونکہ ان کے شاکرد ہیں اور وہ اپنی سنت سے بیان کرتے ہیں جب بھی بیان کرتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہی ہے رسالہ قشریہ میں حدیث کی سنت کی طرح جو قشریہ ہیں رحمہ اللہ الوستاذ القشری وہ سنت سے لاتے ہیں مشایخ کرام سے راوی ہیں مشایخ کرام حضرت بشر حافی رحمت اللہ وہ دیکھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عرص کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے روایت پہنچی ہے کہ اللہ نے زمین پر اولیاء اعتاد کا تقرر فرمایا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روایت بالکل سچ ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صوفی خود ہی بنا لیتے ہیں یہ بدتے ہیں ایسا نہیں اور خود بنا کوئی نہیں سکتا کیونکہ یہ نظام ایسا ہے ویسے بھی حضرت یہ ہستیاں اپنے علم میں تقوی میں تحارت میں یہ درجہ پر فائز ہیں ان سے بائید مطلب سوچنا بھی یہ بائید ہے سوچنا کی دیکھیں مفتی صاحب ایک بات میں ارزکاری لوں امام شافی کی للہیت کی انتہا ہے ان پر قربان ہونے کو جی چاہا کہتے ہیں کہ مجھے تمنا ہے کہ مخلوق خدا مجھ سے علم اس شرط پر پڑھے کہ جو مجھ سے علم پڑھے وہ اس کا ایک حرف بھی میری طرف منصوب نہ کرے اپنی ذات اس کا کریڈٹ مجھے نہ دے اپنی ذات کی اس حد تک نفی انتہا ہے یہ کوئی کریڈٹ تو آپ حضرت امام شہرانی فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ شیخ الاسلام حضرت عبداللہ انصاری رحمت اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے امام شافی کی یہ دعا قبول کر لی ان کی یہ جو کیفیت تھی اس درجہ قبول ہوئی ہے کہ فقہ شافی میں آپ جب بھی سنتے ہیں تو کہتے ہیں امام رافعی نے یہ فرمایا امام نووی نے یہ فرمایا امام زرکشی نے یہ فرمایا سیوتی نے یہ شافی کے مقلد اماموں کا ریفرنس دیا جارہا ہوتا ہے لیکن امام محمد بن عدریس شافی رحمہ اللہ کا نام لے کر بہت کم بات ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ان کا جذبہ اس درجہ مقبول تھا تو جو اپنے شاگرد کو پڑھا کے کسی شعباش کا وہ متمنی نہیں ہے حضرت تو وہ اس طرح کے جو مقام تقوین میں سے اوطاعت جو ہے یہ تقوینی امور میں سے ہے نا جی یعنی ایک امور ارشاد ہیں ایک امور تقوین ہیں خواب پہلے ہم بات کر چکے جی جی وہی خواب میں سے ارش کر رہا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام سے جب بات پوچھی تو فرمایا یہ بالکل صحیح ہے پھر میں نے ارش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کسی اوطاعت کی زیارت کرلوں اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان وحی ترجمان سے فرمایا کہ محمد بن عدریس شافی انہی میں سے ہے اوطاعت وقت ہے اب یہ اوطاعت جو ہیں مفسی صاحب صوفیہ کہتے ہیں ایک وقت میں صرف چار ہی ہوتے ہیں روح زمین پر ایک مشرق میں ایک مغرب میں ایک شمال میں ایک جنوب تو یہ کیا ہیں یہ پلرز ہیں یہ ستون ہیں وطت سے ہے نا اوطاعت یہ میخے ہیں جو زمین پر گڑی لی ہیں بل جبال اوطاعتا پہاڑوں کو ہم نے اوطاعت بنایا زمین پر کیونکہ وہ زمین اپنا بیلنس اور اپنا توازن برقرار رکھ سکے یعنی زمین کی بقا کا جو مادی جو مدار ہے وہ پہاڑوں پر ہے اور جو روحانی مدار ہے وہ ان اولیاء اوطاعت پر ہے حضرت امام شافی رحمہ اللہ تعالی روحانیت کی دنیا میں اس مقامیں اوطاعت پر فائز ہیں لیکن اب تقوینی امور میں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس کو چھپانا پڑتا ہے ارشاد میں ایسا نہیں ہے آپ چاہیں تو اظہار بھی کر سکتے ہیں جو مجھے اللہ نے کتب بنایا ہے مجھے اللہ نے عبدال بنایا ہے مجھے اللہ نے نقیب و نجیب بنایا اغوث پاک دیکھیں نا اس منصب پہ جاگے اغوثیت کا اظہار فرما ہے یہاں پر جو تقوینی امور کے اولیاء ہیں ان کے ڈیوٹی میں شامل ہوتا ہے کہ آپ کا مقام پوشیدہ اور خفیہ ہی رہے گا صرف ڈپارٹمنٹ کو پتا ہوگا کیونکہ خفیہ امور ہیں نا تو خفیہ امور میں اور خفی امور میں احیاء ہے اماتت ہے خرق و غرق ہے اور جو ہے تخریق و ترزیق ہے بارشوں کا برسنا فصلوں کا ہونا جنگوں میں فتح ہونا جینا مرنا یہ جتنے تقوینی امور ہیں انتظامی امور ہیں کائنات کے وہ ان اولیاء اہل تقوین کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں جڑے ہوتے ہیں جیسے حدیث میں فرمایا کہ لَوْ أَكْسَمْ عَلَلَّهِ لَا عَبَرَّهُ اور وَابِهِمْ يُمْتَرُون وَابِهِمْ يُرْزَكُون وَابِهِمْ يُنْسَرُون یہ اہل تقوین لوگ ہیں کہ انہی کی برکت سے بارشیں برستی ہیں انہی کی برکت سے لشکروں کو فتحات حاصل ہوتی ہیں اور انہی کی وجہ سے زمین سے فصلیں اگتی ہیں اب یہ اشارہ اتنا کافی و وافی ہے کہ ایسے شخص کا وجود گویا صرف وجود اور موجود ہونا ہی پورے اس زمانے کے انسانوں مسلمانوں نہیں انسانوں اور تمام مخلوقات کی بقا اس میں مزمر ہے لہٰذا اس لیے زور دیا گیا کہ اللہ کے کسی دوست سے کبھی بغض نہ پالنا اور حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ روح زمین کے ہر شخص کو کتب وقت اور غوث وقت کا فیض جا رہا ہوتا ہے وہ چاہے انہیں جانتا ہو چاہے نہ جانتا ہو سوائے اس کے جو ان سے بغض رکھتا ہے امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں صوفیہ کی مجلس میں گیا دس سال فرماتے ہیں میں صوفیہ کی صحبت میں رہا میں نے جو حاصل کیا وہ دو چیزیں تھی الوقت تو صحیف ان کاتیوں انہوں نے کہا وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے اگر تم نے اسے نہ کاٹا تو یہ تمہیں کاٹ دے گی سبحان اللہ یہ معروف کول ہے معروف کول ہے اور فرماتے ہیں بہترین تحفظ تیرا یہ ہے کہ تو کسی سے کچھ نہ چاہے اور کچھ حاصل نہ کرے پھر طلب علم پر طلباء کو جو آپ نے نصیت کی فرماتے ہیں کہ عزت نفس کے ساتھ اگر علم طلب کیا تو کبھی کامیابی نہیں ہوگی جس نے اسے نفس کی ذلت اور علماء کی خدمت کے ساتھ حاصل کیا وہ مراد پا گیا وہ مقصد پا گیا وہ کامیاب ہو گیا پھر کہتے ہیں علماء میں اس سے برا ہے وہ اور کوئی نہیں کہ وہ اس چیز میں رغبت کریں جس سے انہیں اللہ تعالیٰ نے بے رغبتی کا حکم دیا ہے اور بڑا پیارا جملہ ہے فرماتے ہیں علم وہ نہیں جو یاد ہو جائے علم وہ ہے جو نفع دے علم وہ نہیں جو یاد ہو جائے اور پھر کہتے ہیں علماء کا فقر اختیاری اور جہلا کا فقر ازتراری ہے مفتی صاحب ایک بات دیکھیں جوانی میں بھی اسہ پر ٹیک لگاتے تھے اسہ پکڑ دیں جوانی میں ٹھیک تو لوگوں نے کہا حضرت آپ ماشرہ بڑے نہیں تو جوان نے ٹپ اسہ کی فرمایا ہے اس لیے کہ مجھے یاد رہے کہ میں نے دنیا سے جانا ہے سفر کی نشانی ہے یہ یہ اسہ اس لیے آت میں رکھتا اپنی یاد دہانی رمائنڈر کے طور پہ کہ میں نے یہاں مستقل نہیں رہنا چند روزہ ہے پھر گزر جائے یہ خشیت یہ خوف پھر کہتے ہیں اخلاص کسی نے پوچھا کیا ہے تو فرمایا اخلاص والے کون لوگ ہیں فرمایا وہ جو اپنی پوری کوشش کرے کہ سب لوگ ایک بات تو یہ فرمایا کہ سب جو یہ چاہے کہ سب اس سے راضی رہیں تو ایسا ممکن نہیں بندے کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے عمل کو صرف اپنے اللہ کے لیے خالص رکھے کیونکہ اخلاص والے ہی ریا کو پہچانتے ہیں یعنی ریا کی پہچان کے لیے بھی اخلاص شرط ہے جس شخص کیونکہ اخلاص اور ریا ایک دوسرے کے زد ہیں اور پھر مفتی صاحب اکنالجمنٹ کی انتہا ہے کہتے ہیں میں جب بھی کسی محدث کی زیارت کرتا ہوں تو گویا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی زیارت کی سبحانہ علیہ کسی حدیث کے محدث کی زیارت کو اپنے صحابہ اکرام علیہ مرزوان کی زیارت سے تشبیح دی ہے اور کہتے ہیں اگر میں کسی بدتی کو ہوا میں اڑتا بھی دیکھ لوں تو اسے قبول نہیں کروں گا ہوا میں بھی اڑ رہا ہے تو میں اس کو اس کمال کو نہیں دیکھوں گا میں اس کی بدعقیدگی کو دیکھ رہا ہوں اللہ یہ بدعقیدہ ہے یہ بدتی ہے اس لیے کوئی صاحب اکمال نہیں ہو سکتا اور ایک اور بڑی پیاری بات آخر میں ملفزات آپ کے بہت سارے آپ لائے ہیں فرماتے ہیں میں نے اپنے جتنے احباب سے چالیس سال لگائے اس بات پر جی ایک بات کے لیے چالیس سال میں نے خرچ کیے اپنے دوستوں سے پوچھا جو شادی شدہ تھے تو سنائیں جناب آپ کیسا رہا چالیس سال تفتیش کرتا رہا کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ واہ جی واہ بہت ٹھیک ہر بندہ پریشان تو پھر میں نے کہا کہ خدا کے لیے اے لوگو اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں میں نے نصیت کی یہ چالیس سال سے کتنے لوگوں سے مفتی صاحب پوچھا ہوگا چالیس سال میں ہزاروں لوگوں سے پوچھا تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں بہت اچھا اور بڑی اس میں ہوں میں تھا تو میں نے کہا کہ اے لوگو اس چیز کے پیچھے اس طرح نہ دوڑو کسی کو مقصود بنا لو اور پھر فرماتے ہیں کہ لوگ قوت پیارا جملہ آپ کا سورہ اثر سے غافل ہیں مفتی صاحب اتنے بڑے صاحب علم امام شافی ہیں اور قرآن پہ آپ کے عبور کی یہ انتہا تھی کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پورا قرآن نہ نہ اتارتا صرف سورہ اثر اتار دے تو ہمارے لئے کافت ہے سبحانہ علیہ عمل سالح والا وطواسو بالحق والا اور وطواسو بالصبر والا یہ چار چیزیں گوئے آپ کے نزدیک پورے قرآن کا خلاصہ ہیں تو اس لئے فرماتے ہیں کہ لوگ سورہ اثر کی عظمت و اہمیت سے غافل ہیں وہ چھوٹی سی ایک سعیدہ سورہ سمجھتے ہیں اور اس پر غور نہیں کرتے ہیں امام شافی علی رحمہ ہمیں یہ دعوت دے رہے ہیں کہ جسے اور کچھ نہیں آتا وہ کم از کم سورہ اثر ہی سمجھ لے غور کے ساتھ تو انشاءاللہ پوری زندگی پہ محیط ہوگی اس کی اور رہنمائی کا پورا سامان مل جائے محضر ناظرین بڑے محدود اور لیمیٹڈ ٹائم میں اتنی بڑی شخصیت کا تذکرہ اور اس کے تمام پہلوں کو ذکر کرنا سمول نام ظاہر ہے پوسیبل نہیں ہوتا لیکن ہمارا چونکہ فوکس کشف المعجوب شریف اور اس کے رشادات اور اس کے متعلقات سے ہے تو حضور فیض عالم داتا کنبخش رحمت اللہ تعالی نے جتنی خوبصورتی کے ساتھ فصاحت و بلاغت کے جس عالی ترین مایار پر جا کر حضرت امام محمد بن عدریس شافیر رحمت اللہ تعالی کا ذکر کیا ہے بلا شبہ یہ آپ کا ہی خاصہ ہے اور آپ کی شخصیت کے روحانی پہلو جو ہم تک جو حضور علیہ السلام کے عمد تک پہنچے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس سے مسترین ہونے کی اور عمل کرنے کی ماشاءاللہ آج کل آپ کا قلم ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ فیض ہے نا جی حضور فیض عالم داتا کنبخش اور خاص طرح پر قرآن پاک کے حوالے سے ہمارے ہاں اس کام کی کمی ہے کہ وہ فضائل قرآن پر خواس قرآن پر اور اس پر یہ بات کرے اور اللہ تعالی آپ کے قلم میں اور جلا عطا فرمائے اور جدید دیگر موضوعات پر جو آپ کام فرما رہے ہیں اللہ تعالی اس میں حضور فیض عالم کے صدقے سے برکتیں عطا فرمائے معزز ناظرین اپنا اپنوں کا اور دائیں بائیں سب کا بہت زیادہ خیال رکھیں اس لیے کہ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے اللہ تعالی آپ کی ہم سب کی اور ملک پاکستان میں عالم اسلام میں بسنے والوں کو سب پر حضور فیض عالم کی نظر انعائد کے صدقے خیر کے دروازوں کو خوش آدھا فرمائے انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں ایک نئی ہستی کے ذکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ کا بہت دور شکریہ جناب والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی مبارکاتہ علی عثمان حجویری بہارِ گلشنِ ایمان علی عثمان حجویری